جنشن نوڈ ہم نے کس طریقے سے رن کرنا ہے یہ کس طرح اگر ہم اس کو نوڈ کو خود رن نہیں کر سکتے تو ہم نے کس طریقے سے جا وہ اس کا نوڈ پرچیز کرنا ہے وہ بھی دسکاؤنٹ کے ساتھ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ کے لیے انفرمیشن صحیح ثابت ہو اور فیچر میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو لازمی طور پر جواب اچھا کمنٹ کر کے دائیے گا اور ہمارے ٹیلیگرام چینل کرپٹو بیز فاظل کو لازمی فولو کر لیجئے گا تاکہ آپ کو کرپٹو کے تمام ایڈرافٹ کے اپ ڈیٹ جاؤں وہ ٹائمیلی ملتی رہے اور آپ ٹرپٹو کے کسی بھی ایڈراف کو اپ ڈیٹ کو مس نہ کر دو ہمارے میں آپ کے ساتھ صرف ویریفائیڈ ایڈراف شیئر کرتا ہوں آپ کو از حد کوشش کرتا ہوں کہ آپ سکیم سے بچ جائیں اور صرف آپ کے ساتھ ویریفائیڈ ایڈراف سے شیئر کیے رہے ہیں اب چلتے ہیں اپنے منٹ اپکی کے طرف اس میں ہمارے پاس جو آج ایڈراف ہے اس کا نام ہے جنشن اے آئی یہ بیسیکلی کام کس پہ کر رہا ہے یہ بیسیکلی بلڈنگ دا نیٹورک پر مشین انٹیلیجنس مطلب مشین کی لرننگ کے لیے یہ نیٹورک جو بلڈ کر رہے ہیں اس میں سب سے مزے کی چیز یہ ہم چونکہ ایڈراف کے لیے کام کرتے ہیں تو ابھی تک اس میں صرف اور صرف آٹھ ہزار نور جو ہیں وہ رن ہو رہے ہیں اچھا اس میں کیا وجہ ہے کہ اگر اس میں اتنا زیادہ پوٹنشل ہے تو سٹیل ایٹ ہزار نور رہے ہیں ریزن یہ ہے کہ اس کو رن کرنے کے لیے ہمیں جی پیو چاہیے اور جی پیو بیس جو کمپیوٹرز ہیں بہت کم میمبرز کے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کو رن کرنے کے اس کی فنڈنگ چیک کریں تو فیفٹی میلین کی اس کے فنڈنگ ہے اور ایڈراف جو سٹیٹس ہے وہ بھی پوٹنشل ایڈراف ہے مطلب اس میں ریوارڈ جو انسیمٹی وائز ریوارڈ ہوگا اور اس میں ریوارڈ ملنے کے چانس بلکل ایسے ہی ہے جیسے ان میلین ایڈرافز تھا جس میں یوزر جنہوں نے سنگل ٹائم بھی ایڈراف کو رن کیا تھا ایزیلی انہوں نے ہنڈر سے ون تھاؤزن ڈالر کا جو تھا وہ کمالیا تھا دیفنیٹلی سننے میں بات بڑی لگتی ہے لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو میلین اور وانہ میں نے دونوں آپ کے ایسا شیئر کیے تھے تو ان سے میمبرز نے جو ہے وہ اچھا حرصہ جو تھا وہ کمالیا تھا اب چلتے ہم نے اس میں ہم نے کرنا کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس میں ان کی اپنی ایک نوڈ کے گائیڈ ہے اگر آپ اس کو کرنا چاہو اس کو کر سکتے ہو جو کہ کافی زیادہ ٹف ہے اور اس میں ٹف کے ساتھ ساتھ جو ہے میجر ایشو اس میں آتا ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس جی پیو ہونا چاہیے جس میں اگر آپ سمجھو تو سکسٹین جی پی والا جو سی پیو بیسٹ یا اس سے بڑا لاب ٹوپ جو ہے وہ ہمارے پاس کمپیوٹر ہے وہ ہونا چاہیے اس میں ساری انسٹرکشنز ہیں اس میں ہمیں تین چیزیں جب وی ایس ایل چاہیے ٹرمینل چاہیے اور ساتھ میں ہمیں ڈوکر چاہیے یہ تینوں چیزیں انسٹال کرنے کے بعد ہم ان کمانڈ کو ون بائی ون انٹر کرتے جائیں تو ہو جائے گا اب یہاں پہ ایک ایشو آتا ہے کہ ان کے جیسے ہی اپ ڈیٹ آئی آپ نے اپنا نوڈ اپنے حساب سے رن کیا آپ اپ ڈیٹ نہیں کرو گے تو آپ کے نوڈ زائے ہوتا جائے گا آپ کے رسورسز زائے ہوتے جائیں گے فائدہ کم ہو جائے گا تو اس کا کیا حل ہے اس میں یہ بھی چیز آپ کو کنفرم کر دوں اگر آپ پانچ سے دس دنگ بھی رن کرو گے تو ڈیفنیلی آپ کو یہ آپ جو وہ فائدہ دے گا یہ بات میری اب لکھ لی دیئے گا آج کے دن اس میں ہمارے پاس دوسرا اپشن آتا ہے کہ کیسے ہم ان کا نوڈ جو بنا بنایا ہے نوڈ جو وہ پرچیسٹ کر سکیں تو وہ سب سے بہترین اپشن جو میرے پاس اوہلے بلا ہے نوڈز گارڈن کی ہے کیونکہ میں اس کو پرسنلی بھی بہت زیادہ دفعہ یوز کرتا ہوں اگر آپ دیکھو تو سمپلی اس میں میں نے اپنے جیتنے بھی نوڈز ہیں نیکس کے نوڈز کا آپ لوگوں کو گی بے بھی ان سے کروایا تھا تو نیکس کے سارے کے سارے نوڈز یہ سارے ملٹیپل نوڈ جو ہیں وہ میرے یہیں پہ رن ہوتے ہیں آپ کو اس کے لنک جو وہ میں ٹیلگرام چینل پہ دے دوں گا تو سمپلی جو ہے وہ آپ اس کو جوئن کر لی جیگا پہلے ایسٹک کا نوڈ بھی یہاں سے کروایا اور وہ بھی بہت ہی پوٹنچل ایڈ ڈراب ہے آپ نے مس کر دیا کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہوں کو وہ ایک پوٹنچل ایڈ ڈراب ہے آپ اس کو دیکھ لی جئے گا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اگر آپ دیکھو اگر انٹرنیٹ نے ساتھ دیا تو یہ رہا ایسٹک کا نوڈ اور یہاں پہ میں نے آپ کے ساتھ اس کی آپ ڈیٹ بھی شیئر کی تھی آپ اس کو اگر پرچیز کر سکتے ہو تو لازمی پرچیز کرو کیونکہ یہ ایک پوٹنچل ایڈ ڈراب ہی آلموس میئی ٹونٹی ایڈ کو میں نے آپ کو دیا تھا اس کی فکتین پرستان تین چرے پوائن ڈال ہے جو آپ کی بچے لیتے ہمیں گارڈین ڈرون کے لیے بولیا تھا اب بلکل اس ہی کی طریقے سے وہ تھوڑا سا آپ لیٹ ہو گئے ہو لیکن اس میں جنشن نوڈ میں اور او جی سٹوریج نوڈ میں ان میں آپ بلکل نیو ہو تو آپ لازمی طور پر اگر نوڈ رن کر سکتے ہو تو لازمی کیجئے گا ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی ہم نے یہاں پہ ویلٹ کنیکٹ کرنا ہے ویلٹ کنیکٹ کرنے کے بعد جو بھی کنیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی ایشو نہیں آتا سمپلی ہمارا جو ویلٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور اگر ان کیس آپ کے پاس نیو اکاؤنٹ بنا رہے تو آپ کی ای میل مانگیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کا جو ٹیلی گرام کا یوزر نیم ہے وہ آپ نے دے رہینا ہے میرے باقی نوڈ بھی یہاں پہ رن رو رہے ہیں اب میں آپ کے سامنے جو بائے کر کے آپ دکھاؤں گا آپ ہو اور سارا کا سارا اس کا سیٹ اپ کر کے دکھاؤں گا وہ میرے پاس ہے جینشن اے آئی نوڈ ٹھیک ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے رن کرنا ہے اسے نیکسیم فائدہ کس طریقے سے لینا ہے اور اس میں سپیشلی طور پر سیون ڈالر کا آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے وہ کس طریقے سے ہم نے لینا ہے یہ اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو میں ڈسکس کروں گا اب اس میں دیکھیں اتنی لمبی تحمید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میجر اب جو ہمارے پاس اے ڈسکس میں فائدہ ہو رہا ہے وہ یہاں تو سوشل ہے جن میں ہمارے پاس آ جاتے ٹیٹو فریکشن کوکیز ان سے ہو رہا ہے یہاں ہمارے پاس دوسرا اوپشن آ جاتا ہے مطلب ان میں ہمارے پاس بائنائنس الفا بھی آ جاتا ہے ٹریڈنگ والجم کے ساتھ اور دوسرا ہمارے پاس اوپشن ہے نوڈز کا نوڈز ذرا ایزی ہوتا ہے مطلب بندے کی وان ٹائم انویسمنٹ کے ساتھ آپ کا ایک منتھ کا جو وہ نوڈ ہے وہ رن ہو جاتا ہے اور آپ کو جو وہ فائدہ ہو جاتا ہے اب اس میں ہم نے یہ نوڈ جو ہے وہ بائے کس طریقے سے کرنا ہے بہت سمپل ہے آپ نے جینشن نوڈ جو ہے یہ والا بائے کرنا ہے سمپلی اس پہ نوڈ پہ کلک کریں اور جیسے ہی آپ نوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ نے نیچے سپرول ڈاؤن کرنا ہے یہاں پہ آپ اگر ان کو پڑھ سکیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کا جو ہے وہ ساری کی ساری انفرمیشن ہو جائے گی نہیں تو سمپلی آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کے پاس جیسرنٹ جسم کے اوپشنز ہیں ان میں سے جو ابھی میں آپ کے سامنے پرچیز کر کے دکھاؤں گا وہ یہ والا اوپشن ہے جو مجھے سوٹ کرتا ہے میرے بجڈ میں آ فوٹی فائی ڈالر کا لیکن اس میں بھی بھی آپ کو یہ سیون ڈالر کا علموہ جو ہم آپ کو ڈسکاونٹ اس میں کر کے دوں گا کہ کیسے آپ جائے وہ اس میں ڈسکاونٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں سمپلی اس پہ کلک کروں گا اب آپ کے پاس یہ جو ایسٹ سے نہیں ہوں گے تو آپ کیا کرو گے سمپلی ڈیپوزٹ پہ کلک کرو گے ڈیپوزٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پیمنٹس والے سیکشن میں آ جائے گا میں یہاں پہ ایک ڈالر ڈیپوزٹ کرنا چاہ رہا ہوں دس ڈالر جتنے بھی میں یہاں پہ ڈیپوزٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمپلی آپ جو یہاں پہ ڈیپوزٹ کر سکتے ہو آرڈی میں نے ڈیپوزٹ کیا ہوا اس لیے بھی مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو چھوٹا سا اس کا پریکٹیکل اگزمپل دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ جی اچھا جیسے آپ دیکھ لیں آپ نے ایک ڈالر پے کرنا ہے اس میں تھوڑی سی آپ کو پروسیسنگ فری سے بہت ممولی سی یہاں پہ آپ اپنا نیٹورٹ سیلیکٹ کرو بی این بی بی ایسی پولی جو سب یہ آپ کے پاس نیٹورٹ ہے یہاں سے اس سے جو ہے وہ ایسیٹ سیلیکٹ ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کے یہ ساری چیزیں جو وہ سیلیکٹ ہو جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی جو ہے وہ یہاں پہ ریویل ریویل اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں ابھی دلے کر رہا ہوں آتروائی جو میں اس کے ایک دفعہ ریفریش کرتا ہوں تو انسٹنٹ جو پیمنٹ جو آپ کی پی ہو جائے گی اب آپ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے جو وہ پروسیسنگ پہ کلک کر دیا ہے پی پہ کلک کر دیا ہے یہ تھوڑا سا یہاں پہ ٹائم لے گا ایک آدھی ٹرانزیکشن ہوگی اور بیتن بان منٹ جو ہے وہ آپ کی یہ ساری چیزیں کنفرم ہوگی جو آپ کی پیمنٹ جو آپ کے ویلٹ میں جو چلی جائے گی یہاں پہ یہ کنفر بائی فائی کر رہا ہے گل گل سیکیور ہنڈر پرسنٹ بائی فائی اور یہ کوپلیکس جو ہے وہ جو وہ یوز ہوتا ہے تو جیسے آپ دیکھو یہاں میں میری ٹرانزیکشن ہر چیز جو کلیر ہوگی اچھا پہ رمیمبر جیسے ہی آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ آپ کی ایک آجائے تو آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے آپ نے کو میں یہ والا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کورٹ دے دوں گا آپ نے سمپلی اس کورٹ کو کرنا ہے کافی ادھر سے ٹھیک ہے آپ کو افیشل پرائیس بھی دکھا دیتا ہوں اور ڈسکاؤنٹ کے بعد کی پرائیس جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سمپلی آپ نے اس کو ادھر سے کرنا ہے کافی جیسے ہی آپ کافی کریں گے تو آپ نے گلتی سے بھی پیمنٹ کے بعد ادھر پریس نہیں کر دینا اگر پرچیز بھی کر دیں گے without any وارننگ without any hindrance یہ آپ کا پرچیز ہو جائے گا تو آپ نے کرنا کہہ سب سے پہلے تو ان سب کو آپ نے ٹک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ان کو ٹک کر دیں گے پرائیس دیکھیں پنتالیس ڈالر ہے اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ والا کوٹ جو ہے وہ آہ انٹر کریں گے تو سیدھا سیدھا چھ شریعہ سیون فائیو ڈالر جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے سمپلی جو وہ پرچیز پہ کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ دیکھیں جیسے ہی آپ کا نوڈ پرچیز ہو جائے گا تو آپ کو اس طریقے کا کوئی کا سٹیچس آ جائے گا آپ نے سمپلی اس نوڈ پہ جو ہے وہ کلک کرنا ہے جیسے ہی نوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ سٹیٹس نظر آ جائے گا ٹھیک ہے آج جو ڈیٹ ہے آج ڈیٹ ہے آہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیمن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو ٹھیک ہے اور یہ نوڈ آہ مطلب رن ہونے میں آلموس ایک سے دو گھنٹے یعنی چوبیس سے بہتر گھنٹے تک جو لے سکتا ہے آپ اس کو کر دیجئے گا ادھر سے آگے آپ کی آٹو پیمنٹ جا وہ ڈیڈکٹ نہ ہو جائے آپ اگر اس کو رن کانٹینیوسری کرنا جائے تو آپ اس کو جا وہ کر سکتے ہو تو ہم جو ہے وہ ملتے ہیں آپ سے ٹھیک ایک سے دو دن بعد جیسے ہی اس کا جو سٹیٹس ڈیپلوئیمنٹ آ جائے گا تو میں آپ سے تب ملتا ہوں تب تک مجھے اجازت دیجئے اچھا پیر میبر جیسے ہی آپ کا جو نوڈ بائی ہو جائے گا تو آپ کو اس طریقے کا اپشن آ جائے گا ڈیپلوئیمنٹ کا تو سمپلی آپ نے نوڈ پہ جو ہے وہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ نوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا جو اپشن نیچے آ رہا ہے کہ چیک یور نوڈ آپ نے سمپلی جو ہے وہ ادھر کلک کر لینا ہے سمپلی آپ نے یہاں پہ جو وہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ click کریں گے آپ کے پاس نئی window open ہوگی یہاں پہ میری بات جو وہ دیان سے سن لیں جیسے ہی آپ اس پہ click کریں گے تو ایک نئی window open ہوگی اس window میں آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا جو وہ email enter کرنی ہے کوشش کریں direct sign in کی بجائے جو آپ کو email enter کریں اگر آپ نے پہلے جو ہے وہ اس میں نہیں کام کیا تو یہاں پہ وہ email استعمال کریں جس پہ آپ نے پہلے login نہیں کیا اگر آپ نے پہلے بھی کام کیا تھا آپ کو یاد نہیں یار چھ میں نے اس پہ اس کے ساتھ کیا تھا یا نہیں کیا تو بلکل یہ سمجھے کہ آپ نے برینڈ نیو ایمیل جو وہ یہاں پہ لگانی ہے یہاں پہ آپ اپنی ایمیل لکھیں اور یہاں پہ میں اپنی ایمیل لکھے اس کو کانٹینیو پہ پریس کروں گا جیسے کانٹینیو پہ پریس کروں گا آپ دیکھو ایک کوڈ جائے گا اور وہ کوڈ جو ہے وہ میں اپنی ایمیل سے جا کے تلاش کر لیتا ہوں سمپلی وہ کوڈ جو کہ وہاں پہ کافی کر کے وہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اور یہ آپ کے سامنے جو مجی سے مسaque시에 ایسے یہ کو اس موجود پیسٹ کروں گا تو میرا ایدر فیہریفائی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علامہ آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ ہو گیا وہ گیا اپنے اور کچھ بھی نہیں کرنا اب یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہو دس سے پندرہ منٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کو سٹے کرنے دینا ہے کتنے منٹ دس سے پندرہ منٹ آپ نے اس کو جے کرنے دینا ہے برقل ایزی ہو کے اس کو سٹے کرنے دیں آپ ایک دو دفعہ اپنا جو یہاں سے اس کو کسکتے ہو پیج کو ریفرش کر سکتے ہیں دس سے پندرہ منور کے بعد اب آپ دیکھو یہاں پہ دیکھو یہ بھوم ہمارا جو ہے دو چیزیں یہاں پہ آپ کے سامنے جو وہ شو ہو گئی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ دیریکٹ لی تو نہیں شو کروں گا لیکن ہائیڈ کر کے اس کا میں شو کروا دوں گا یہ آپ کی نوڈ کی ساری کی ساری جو اور ڈیٹیلز آ جائیں گی اب یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر آپ اپنے یہ چیک کرنا چاہ رہے ہو کہ یار میرے جو نوڈ ہے وہ رن کر رہا ہے نہیں کر رہا تو آپ نے سیمپلی کرنا کیا ہے آپ نے سیمپلی اپنے چلے جانا ہے ادھر ٹیلیگرام پہ ٹیلیگرام پہ جانے کے بعد ان کا افیشل بورٹ ہے آپ سیمپلی ادھر آ جائیں اور ادھر آنے کے بعد یہ دیکھیں جس طریقے سے یہ ون ہے میرے دوست کے ون ہے آپ اس میں اپنا اڈریس نوڈ اڈریس کریں اور چیک سٹیٹس پہ کلک کر دے کے بعد آپ پیر آئی ڈی انٹر کرنے ہیں پیر آئی ڈی آپ کو کہاں سے ملے گی آپ نے سیمپلی یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو باقی ڈیٹا جو ہے وہ بھی نظر آ جائے گا تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہے جیسے دس پندرہ منٹ کے بعد آپ کا وہ ہو جائے گا نوڈ رن ہوگا آپ کو یہاں پیر آئی ڈی ملے گی آپ نے ٹیلیگرام پہ آنا ہے سیمپلی یہاں پہ سلیش ڈالنی ہے سلیش چیک انٹر کریں ٹھیک ہے سی اچ ای سی کے چیک اور آگے آپ نے اپنی پیر آئی ڈی جو ہے وہ انٹر کر دینی ہے جس طریقے سے اگر میں یہ والے اپنی آہ اڈریس جو ہے وہ انٹر کرتا ہوں تو میرا جو ایسٹ سارا کا سارے جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گی کہ یار اچھا میں وین کر رہا ہوں میں لاز کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں ساری کی ساری چیزیں جو میری یہاں پہ شو ہو جائیں گی اگر میرا نوڈ بند ہوا تو سمپلی وہ مجھے کہہ دے گا کہ بھائی جان ابھی آپ کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے نوڈ کام نہیں کہتا ہا ان کیس آپ کی ایک سے دو ٹرانزیکشن بھی جاتی ہیں نا ٹھیک ہے آپ کی ایک سے دو ٹرانزیکشن بھی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے ہو جاؤ گے آپ نے ٹینشن نہیں لینی کا آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا آپ پھر بھی کیوں کہ ان کے پاس ان کو بھی آئی ڈیا ہے کہ یہ اتنا آسانی سے رن ہونے والا نہیں ہے تو آپ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہو اور دوسرا ایک اور طریقے کا ہے اس کا جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنے نوڈ کا جو سٹیٹس ہے وہ چیک کر سکتے ہو وہ ان کا یہ جو یہاں پہ آپ اگر دیکھو تو یہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ جو ہے وہ ان کا چیک کر سکتے ہو آپ کو سمپلی یہاں پہ ایک نوڈ پیئر آئی ڈی ملے گی آپ نے اس پیئر آئی ڈی کے ذریعے جو ابھی میرا رن آپ کے سامنے میں نے رن کیا ہے اور ابھی دس سے پندرہ منٹ کے بعد مجھے پیئر آئی ڈی بھی مل جائے گی اور ساری چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ اپنا انٹر کر کے لوگن کر کے یہاں پہ اپنا انٹر کریں نوڈ کی آئی ڈی انٹر کیجئے گا اور آپ کی یہاں پہ سارا کے ساری ڈیٹیلز آ جائے اب یہاں پہ جو ڈیٹیل آتی ہے وہ ٹاپ ہنڈرڈ نوڈ کی آتی ہے اگر آپ کی یہاں پہ ڈیٹیل نہیں آتی تو آپ نے بلکل بھی ٹینشن جو ہے وہ نہیں لینی آپ کا سٹیل جو ہے وہ اے ڈراب کے لیے جیسے ہی آپ کا جو ہے وہ نوڈ سٹیٹس ہون ہو جاتا ہے اور یہ والی چیزیں ہون ہو جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو جو پیر آئی ڈی مل جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نوڈ جو رہا ہے بلکل ٹھیک رن ہو رہا ہے پھر آپ ایک اور چیز جگہ سے اگر آپ کے چیک کرنا چاہ رہے ہو تو یہ اس کے لنک بھی میں آپ کو ٹیلی گرام چینل پر آپ نے دے دوں گا تو آپ ٹیلی گرام چینل کو جو وہ لازمی جوئن کر دی دی گا ٹھیک ہے تو آپ سیمپلی اپنا یہاں پہ جو ہے وہ لنک اپنا ڈال کے یہاں پہ اپنا اڈریس ڈال کے تو آپ نہ چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر بھی کوئی سوال ہوگا اکمنٹ سیکشن میں پوچھ لے جائے لیکن آپ کو ریکومنٹ کروں گا آپ جو یہاں پہ اپنے سیمپل میچ ہی رہنے دینا ہے یہاں پہ اپنے پی آئی ڈی انٹر کرنی ہے اور اس کو چیک سٹیٹس پہ جو ہے وہ آپ کلک کرو گے تو آپ کا یہ والا جو کام ہے یہ کام بھی آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں آتا سارے کے ساری یہ دیکھیں جس طریقے سے کرنٹ ریکارڈ جو ہے وہ اتنا آ رہا ہے کرنٹ سٹیج یہ اتنی آ رہی ہے ٹوٹل مارڈیولز تو یہ ساری کی ساری آپ کی ٹیسٹ انفرمیشن جب وہ آ جائے گی یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا نوڈ جب وہ رن ہو رہا ہے سکسیسپولی رن ہو رہا ہے کوئی سوال ہوگا تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے گا لیکن جو نوڈ میں نے آپ کو کل دکھائے تھے اور جو نوڈ یہ ہیں ان میں سے آپ کو میں ریکومنٹ کروں گا بلکہ اسٹیک والا آپ کرتے تو دیفنیٹلی آپ کو فائدہ ہوتا بلکہ آپ یہ ساری نوڈ کا سکرین شارٹ لے لیں کوئی بھی آہ یہاں پہ بے شمار اون نوڈ بھی ہیں لیکن میں جو آپ کو ریکومنٹ کر رہا ہوں دیفنیٹلی کسی ریسرچ کے بعد آپ کو ریکومنٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ان میں سے انفراجنشن ڈرائیا آ آ جی سٹوریج لیبز ٹھیک ہے آہ ایزٹیک نوڈ اور ہمارے پاس پائپ بلیس پائپ تو ابھی نہ کیجئے گا کیونکہ آپ کا آہ اس کی وہ نہیں ملی ہوگی پرائیوٹ جو نوڈ ڈیو نٹ کا ہوگا وہ آپ کو نہیں ملی ہوگی تو بلس یہ ڈان بلاک میس گراز پائپ یہ رہا رہا رہی رن کر رہے ہیں تو یہ والے جو ہیں وہ آپ لازمی رن کریں اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور فائدہ دیں گا ٹھیک ہے بلکی کوئی سوال ہوگا تو آپ پوچھ لیجئے گا ٹیلیگرام جنرل آپ کے لئے آویلیبل ہے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ